Hey guys welcome and welcome back to our YouTube channel Learned Science تو بچوں کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آپ لوگ کی studies کافی اچھی چل رہی ہوں گے اور Learned Science آپ لوگ کی help کر پا رہا ہوگا I know very well بچوں کے بہت سارے بچے distract بھی ہوں گے بہت destruction ہے لیکن بچوں سب سے بڑی بات ہمارے لیے سب سے اہم یہی ہے زندگی میں کہ ہم کس طرح destruction کو دور کرتے ہوئے اپنا concentration اپنا focus اپنی پڑھائی پر رکھے پڑھائی پر یا پھر ہر اس چیز پر جو آپ کا passion ہے جو آپ کو کرنا ہے جس کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو بچوں یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اگر آپ بچپن سے اس چیز کے عادت ڈالیں گے تو آگے یہ عادت آپ کو بہت ہیلپیٹ کرے گی بلکہ یہ عادت آپ کو زندگی میں آپ کی life میں آپ کو success دلائے گی یا پھر آپ کو success کر دے گی succeed کر دے گی آپ کو اوکی بچوں تو چلیے اسی امید کے ساتھ کیا آپ کا فول کنسٹریشن آپ کی پڑھائی پر ہوگا ہم لوگ سٹارٹ کتے ہیں آج کا ٹاپک جو کی ہے why do we need a concentration یہ ٹاپک ہمارے پوزیٹری چیپٹر نمبر 2 کونسٹریٹوشنل ڈیزائن کا ٹاپک ہے تو ہوپسو کہ آپ لوگ نے پارٹ فرسٹ بھی دیکھ لیا ہوگا نہیں دیکھا تو ہم لوگ آئی بٹن پر لنک ڈاب لیں گے وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجے گا اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا کہ ہم اس چینل پر آلیڈی جو ہے گلاس سیون پلاس ایٹ کی سائنس اوپسفور نیو سائنس اور کلاس ایٹ کی سوشل سائنس آلیڈی پر پڑھا چکے ہیں ابھی ہم لوگ کا نیو سیشن یعنی ٹو تھاوزند ٹوٹی ٹو تو ٹو تھاوزند ٹوٹی تری چل رہا ہے جو کی کلاس نینکہ ہے تو چلیئے ان سب انٹرودیکشن کے ساتھ ہم لوگ آج کے چپٹر کا انٹرودیکشن یا آج کے ٹاپک کا انٹرودیکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہے why do we need a constitution کہ ہمیں ایک constitution کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو ابھی تک ہم لوگوں نے constitutional design میں ہم لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کا بیسکلی اگزامپل پڑھا تھا کہ کس طرح وہاں پہ ایک ماحول تھا ایک پورا discrimination تھا racial discrimination تھا کس طرح لوگوں نے اس کیا گیسٹ فائٹ کیا اسپیشلی نیسر منڈیلا کو ہم نے پڑھا تھا ان کو سنا تھا ہم لوگوں نے ان کے بارٹس کو ہم لوگوں نے دھورایا تھا اور ہم لوگوں نے پھر یہ دیکھا تھا کہ کس طرح پہ دونوں ملکے جو ہے دونوں پارٹیز oppressor and oppressed دونوں ہی ملکے ایک جگہ بیٹھتے ہیں پھر وہ لوگ ایک نیو اپنے لئے constitution تیار کرتے ہیں constitution ایسا جو ورل کا فائنسٹ constitution بن کے تیار ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کے بیچ ہمارے ذہن میں ہی سوال آتا ہے کہ ہمیں constitution کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں constitution کی ضرورت پڑھتی ہے اوکے تو چلیئے اسی چیز کو سمجھتے ہیں The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do کہ South Africa کا example جو ہے وہ best way سمجھنے کے لئے کہ ہمیں constitution کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اور ساتھ ہی constitution کرتا کیا ہے اچھے یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کو سنا سنا سے لگ رہا ہوگا yes of course یہ سنا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ نے class 8 کے NCRT جو ہے ہماری chapter number first Indian constitution ہے اس میں یہ ٹاپک ہم لوگ نے especially exact یہی ٹاپک پڑھتا ہے why do we need a constitution اب آپ سوچ رہیں گے یہ ٹاپک دوبارہ دھورایا ہے کیوں دیکھیں وہ جو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ ہے پھر آپ کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے پولیجی اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پولیجی میں کچھ الگ سے نہیں بتا دیا جائے گا جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں یا پھر ہم لوگ نے class 9 کے شروع میں بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کا ایک level up ہو گیا ہے ہر کلاس میں topics وہی رہیں گے لیکن class by class آپ کے ایک ایک گرہ کھلتی جائے گی اسی topic کا ایک اور part اس کا ایک اور type آپ کو سمجھنے کو ملے گا جیسے یہی topic ہے اس میں آپ کو اور بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا جو آپ اب تک پڑھ چکے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ایک level up سمجھنے کو ملے گا تو یہی چیزیں ایون کہ آپ class 12 میں بھی جائیں گے تب بھی آپ کے پاس یہی topic رہے گا لیکن اس میں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے لیے knowledge کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں گی اتنی کہ آپ لوگ جو ہے بہت ایک اچھا سا ایک اچھی سی speech کر سکتے ہیں اس topic پر ایک اچھی سی debate کر سکتے ہیں تو چلیے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ساؤ افریقہ بیسٹ اگزامپل یہ سمجھنے کے لیے the oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equal oppressor اور oppressed یعنی oppressor white minority and oppressed black majority native ہونے کے باوجود وہ وہاں پہ oppressed تھے دونوں ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور ایک نیا ڈیموکریسی equal کے بیسٹ پر equality کے بیسٹ پر وہاں ایک نیو ڈیموکریٹک کنٹری تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں دونوں ایک جگہ بیٹھتے ہیں it was not going to be easy for them to trust each other اب دیکھیں ایسے میں کہنا کو ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کو نقصہ نہیں پہنچائیں گے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اب وہ پہلا والا سلوک نہیں کریں گے لیکن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک دوسرے پر یقین کرنا trust کرنا بہت مشکل تھا ظاہر سی باتیں انہوں نے اتنا bitter experience تھا ایسے میں ایک دوسرے پر trust کرنا بہت مشکل تھا they had their fears ان لوگوں کے اپنے اپنے fears تھے white's کو یہ خوف تھا کہ کہیں جو ہم نے پاپ کی ہیں کہیں اس کا بدلہ جو ہے یہ لوگ blacks نہ نکالیں یا پھر ہماری properties بگرہ نہ چھلیں blacks کو یہ فرطہ کہیں یہ major or minority پھر سے you know force کا use کرتے ہوئے ہمیں oppress کریں they wanted to safeguard their interest وہ دونوں ہی اپنے جو ان کے interest تھے ان کے لیے safeguard چاہتے تھے اب یہ safeguard ملے گا کہا سے تو یہی چیز ہم آگے دیکھیں گے تو only want to build a maintained trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by اسی situation میں trust کو build کرنے کے لیے trust کو maintain کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ rules کو لکھا جائے اور rules ایسے کہ ہر کسی کو ہر چھوٹے بڑے غریب امی چاہے وہ government official کوئی بھی ہو کتنا ہی بڑا یوں تو رم خان اس کو ماننا اس کو فالو کرنا اس پہ لازمی ہو وہ abide کرے اس چیز کے لیے وہ ہر چیز میں کوئی بھی انسان لاؤ سے بڑا نہ ہو ایسے rules اور قائد قانون لکھے جائے تو دیکھیں بچو یہ چیز جو ہے یہ بہت پہلے سے چلی آرہی یہ rules ایسے لکھنا اور دونوں سائٹ فالو کرنا اور اس طرح اپنی لائف مینٹین کرنا اگر اگر اپنے ہسٹری پڑھی ہوگی جیسے جو ہماری ریلیجیس ہسٹری اگر اپنے اسلامی ہسٹری پڑھی ہوگی سنا ہوگا تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے کی ٹائم میں بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے رول لکھے جا دے اور لوگ اس طرح کی آپس میں سمجھو دے کیا کر دے تھے آ اچھا اب دیکھیں کچھ موٹا موٹی آپ کو بتائے جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے رول کیسے چنے جائیں کیونکہ رول بہت میٹر کرتے ہیں رول ہی ہوتے ہیں جو کبھی مونار ہو جاتے کبھی ڈکٹیٹر ہو جاتے ہیں تو کبھی ہمیں ڈیموکریٹی اور ساتھ ہی روز یہ بھی بتائیں گے کہ جو گورمنٹ ہے وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے اور یہ روز ہی ڈیسائد کریں گے کہ سیٹیزن کے رائٹس کیا کیا ہوں گے اچھا دیکھیں یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ روز جو ہے یہ جتنے قانون ہم نے بنا لیے یہ تب ہی پر کریں گے جب جو وینر ہے یعنی جو پوری ڈیموکریٹک طریقہ سے چن کے آیا بنا وہ جب ایزیلی نہ چینج کیا جا سکے یہ مطلب کہ چار لوگوں نے ہنگام کیا اور وہ چینج اس طرح رہے گا تو کبھی بھی رول نہیں بن پائے گا کبھی بھی کوئی رول مینٹین ہوئی نہیں پائے گا دیکھیں فر ایکزامپل اگر آپ اپنی ہی انڈیا کے جوڈیشری کو دیکھیں آپ لوگوں نے کلاس ایڈ میں چپٹرے نمبر فارک میں جوڈیشری پڑھا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ جوڈیشری کی جو چیف جسٹس ہیں ان کے الیکشن میں ان کو چننے کے لیے جو گورنمنٹ کے ادر اورگنس ہیں جیسے ایزیکیوٹیو ہے لیجسلیچر ہے پارلیمنٹ ہیں ان سب کا بہت بہت نا کے برابر رول ہوتا ہے نہیں ان کا کوئی انٹریفیرنس ہوتا ہے اور نہیں ان کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے اور یہ چیف جسٹس کو اس کے پلیس سے ڈیسمس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے تو یہی چیزیں تب ہی ان کی اتنی معنیت ہے کہ سپریم کورٹ کا لاؤ ہر جگہ مانا جاتا ہے ایزی نہیں ہے اس انسان کو وہاں سے ہٹانے یا اس پد کی جو ہے اتنی ریسپیکٹ ہے تو یہی چیز ہے کہ اس رول کی اتنی ریسپیکٹ ہو کہ کوئی کہ جب اس کو ماننے والا یا اس کو انٹرپریٹ کرنے والا easily نہ چینج کیا جائے تب ہی اس کی جو ایمپورٹنس ہے وہ بنی رہے گی دیکھیں یہ constitution کی ڈیفینیشن میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ constitution کسی بھی کنٹری میں کسی بھی کنٹری کا ایسا لکھا ہوا سیٹ اوف رول ہے جو کی اس کنٹری میں رہنے والے ہر لوگ جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو فولو کرتے ہوئے وہ آپس میں ملجول کر رہتے ہیں constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government اور constitution جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کا supreme law ہوتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں نا rule of law ہے بار بار اس بات کو آپ لوگوں نے میڈیا پہ بھی سنا ہوگا کہ انڈیا میں کہہ ہے rule of law ہے قانون کا شاصل ہے قانون کے مطابق ہمیں ہر process کو follow کرنا چاہیے ہر کام کو کرنا چاہیے rule of law ہے قانون کا شاصل ہے تو وہی کہا جائے کہ constitution اور وہ قانون کون سے قانون کوئی آپ کے اور میرا بنایا ہے قانون نہیں جو constitution نہیں لگتی ہیں وہ قانون جو constitution میں اس لئے کہا جاتا ہے کہ constitution کسی بھی کنٹری کا supreme law ہوتا ہے constitution law سے اوپر کوئی نہیں لوگ کی نگاہ میں سب برابر اور یہ جو ہے determine کرتا ہے کہ لوگوں کے آپس میں relationship کیسے رہیں گے ہمارے rules ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہم آپس میں ملجد کر رہیں گے اگر ہم نہیں رہیں گے ملکے تو according to rule ہمیں سزا بھی ہوگی ہمیں punish بھی ہو سکتی ہے اور ساتھی یہ people اور government کے relationship کو بھی بتاتا ہے کہ people اس کو کیا کیا حق حاصل ہو government سے کس طرح کی question کر سکتا ہے اور government کتنی accountable ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی policies کا اپنی جو کچھ بھی وہ لے کر آتی ہے اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے people سے accountable ہے تو یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے constitution بتاتا ہے اب دیکھیں یہ تو ہم لوگوں نے موٹا موٹی پڑھ لی کہ ہمیں constitution کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اب آپ اتنی ساری بات دیں تو کسی کو بتانے سے رہے آپ کو simply اگر آپ سے question کر لیا جائے why do we need a constitution آپ کے chapter میں آ جائے کیونکہ آپ اتنا deeply پڑھ رہے ہیں sorry question exam میں آ جائے تو آپ سے یہاں پہ بہت ہی ایک official سار لکھا ہوا ہے four points میں آپ لوگ آرام سے لکھ سکتے ہیں a constitution does many things ابھی تو ہم لوگوں نے اوپر اوپر موٹا موٹی پڑھ گئے اب ہم officially پڑھ لیتے ہیں number first it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together جیسے کہ ابھی ہم نے کہا ایک ایسے trust or coordination کو generate کتا ہے جس پہ بھروسکر کے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور different kind of people ایک دوسری کے ساتھ امن و شانتی peace کے ساتھ رہتے ہیں second it specifies how the government will be constituted who will have power to take which decisions second یہ بتاتا ہے کہ government کس طرح کام کرے گی کس طرح چلے گی government government کو کتنی power ہے اور ساتھ ہی جو decisions کی power کسی بھی مجھے پر decision رہنا کوئی rule بنانا کوئی قانون بنانا کس کو کتنی power حاصل ہے یا کس کو قانون بنانے کی power حاصل ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری یہاں کیا ہے پورا ایک process چلتا ہے کوئی بھی قانون پاس ہونے میں کوئی بھی فیصلر کو آنے میں number third it lays down limits on the power of the government and tell us what the right of citizens are اور third یہ ہمیں بتاتا ہے third یہ سب سے پہلے most important government کی power پہ جو ہے کیا کرتا ہے یہ limit لگاتا ہے government کی جیسے ہم لوگوں نے democracy والی chapter میں پڑھاتا ہے کہ اگر کوئی democratic طریقہ سے چن کر آتا ہے وہ جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جو دل میں چاہے گا وہ کرتا رہے گا نہیں اس کو بھی کچھ certain اور basic rules سے اس کو follow کرنا ہے government کو اور اسی کے مطابق اس کو چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ جو citizens سے اس کے کیا کیا رائٹ ہے and fourth it expresses the aspiration of the people about creating a good society اور ساتھ ہی یہ لوگوں کی ان امیدوں کو ایکسپریس کتا ہے کہ ایک good society ایک سبھی ساماج ہونا چاہیے جس میں peace ہو امن ہو شانتی ہو develop ہونا چاہیے اس کو ایکسپریس کتا ہے یعنی ہمیں ایک آشہ جگہتا ہے ہمارے اندر ایک بہترین society کی تو یہ ایک official answer ہوا آپ اس کو لگ سکتے ہیں ساتھ ہی لیکن ہمیں سمجھنا ضروری ہے آگے بیچے کی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے تب ہی ہمیں ہر چیز crystal clear ہوگی تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں all countries that have constitution are not necessarily democratic but all countries that are democratic will have constitution دیکھیں جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوئے آ رہی ہوں even کہ میں نے part first میں بھی آپ لوگ یہ چیز سمجھائی تھی کہ ہر وہ country جس کے پاس constitution ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ democratic ہے لیکن ایک country جو democratic ہوتی ہے ضروری ہے کہ اس کے پاس constitution ہوگا دیکھیں مطلب کہ اب کوئی بھی country ہے اس نے آپ کو constitution دکھا دیا آپ نے دیکھا constitution اس country میں تو اس کا مطلب یہ democratic ہوئی کیونکہ rules ہیں قائد یا قانون ہیں نہیں بچو constitution میں قائد یا قانون کس طرح کی ہیں وہ اس چیز کو ڈیسائٹ کرتا ہے کہ یہ country democratic ہے یا نہیں for example جو ہم لوگ ہمیشہ سے آپ کو example دیتے ہوئے ہیں class 8 کے بک میں آپ کے example ہے کہ فوٹبول کا مچھے اور باسکٹ بول کا مچھے دونوں میں ہی players ہوتے ہیں دونوں میں ہی بول ہوتی ہیں یہ rules ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتا ہے کہ فوٹبول چل رہا ہے کہ باسکٹ بول چل رہا ہے اگر rule ہی نہ ہو کوئی بھی فوٹبول میں محاصر اٹھا کے بول گول کر دے تو ایسا نہیں ہوگا نا یہ rules کا ہی difference ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کونسا game چل رہا ہے تو یہ rules اور قائد قانون کا ہی difference ہوتا ہے constitution میں جو بتاتا ہے کنٹری ڈیمکریٹی ہے یا نہیں ہوت سو کہ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی چلیے next topic ہے making of the indian constitution دیکھیں اب ہم لوگوں نے constitution کی need ہمیں کیوں ہے وہ تو پڑھنی اب ہم indian constitution کی جو اس کا making processes اس کو دیکھیں گے okay like south afrika india's constitution was also drawn up under very difficult circumstances south afrika کی طرح جیسے وہاں پہ کتنے مشکل حالات تھے اتنا bitter experience تھا لوگوں کا ایک دوسرے پہ ترسٹ کرنا مشکل تھا اسی طرح ہی india کی constitution بھی جو ہے بہت بہت ڈیفیکل circumstances میں یہ بنا ہے بہت سارے بچے جانتے بھی ہوں گے تو چلیے جو نہیں جانتے اس کو ہم آگے آگے پڑھیں گے وہ لوگ بھی aware ہو جائیں گے وہ لوگ بھی جانیں گے okay the country was born through a partition on the basis of religious differences this was a traumatic experience for the people of india and pakistan country جیسے ہی ہماری آزاد ہوئی جیسے ہم ایک نئے constitution کی طرف ایک نئے نئے دیش کی طرف ایک نئے آزاد دیش کی طرف بڑے ویسے کیا ہوا ہمارا partition ہو گیا وہ بھی کس بیس پر religious بیس پر یعنی دھرم کی آدھار پر ہمارا کیا ہو گیا partition ہو گیا جو کہ آج بھی ہمارے لئے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہ traumatic situation یہ traumatic experience اب تک کا تاریخ کا سب سے بھائیابا experience تھا انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے لئے at least 10 lakhs people were killed on both sides of the border in partition related violence تو تقریباً دونوں sides سے border سے پاکستان سے انڈیا سے 10 لاکھ کے قریب لوگ مرے تھے صرف ایک دوسری کیو پر غصے میں اور اس وائلنس میں there was another problem the british had left to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with india or with pakistan and remain independent دیکھیں ایک دوسری problem تو ایک تھی ایک تھی انڈیا ایک تھی ان کی کرپا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ food ڈالو شاسن کرو والا کام کیا break and rule کام کیا کہ توڑو اور شاسن کرو جب لوگ ایک ساتھ رہیں گے نہیں تو کوئی تیسرا شاسن کرے گا ہی اس کے اوپر اور ساتھ ہی بریٹش نے دوسری problem یہ کھڑی کر دی کہ انہوں نے کیا کہ جیسے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں اگر آپ historical shows ڈراماز دیکھتے ہوں گے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر راجے ہیں الگ الگ جیسے میوار ہے جھاسی میں اگر آپ دیکھتے ہوں گے جھاسی میں اگر آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے انڈیا چھوٹے چھوٹے راجیوں میں بٹا ہوا تھا تو کیا کہ بریٹش رولرز نے انہوں نے کہا کہ پریسلی اسٹیٹس کو ہر اسٹیٹ کے اپنے اپنے راجہ ہو دے ان کو یہ کہہ دیا کہ چاہے تو وہ انڈیا کے ساتھ مجھ ہو جائے یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں یا پھر وہ اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ رہے یہی مسئلہ بچو چلیے وہ تو ہم جانے دیتے ہیں تو یہ بڑی پرابلم تھی کہ کس طرح سارے اسٹیٹس کو ایک جگہ جمع کرنا ہے ایک یونین بنایا ہے ایک ٹرسٹ بنانا ہے لوگوں کے بیچ میں یہ ایک اور بڑی پرابلم تھی اوگے جب کونسٹیٹیشن لکھا جا رہا تھا انڈیا کا تو اس وقت جو انڈیا کا فیوچر تھا ساتھی بہت سارے بیٹریشن چیلنج کر رہے تھے کہ کنٹری زیادہ دن تک نہیں چل پائے گی اتنی بڑی کنٹری ہے نہیں ایسا ہو پائے گا سب بہت چیلنجز تھے اور ساتھی جو اندر جو ہو رہا تھا پارٹیشن تھا اور لوگوں کے بیچ جو بہت باؤ چل رہا تھا اس کی وجہ سے جو انڈیا کا فیوچر تھا وہ سیکیور نہیں دکھ رہا تھا جیسے آ ہی دکھتا ہے اور ساتھی ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اور زیادہ سیکیور ہو اور ہم یہ آشا کرتے ہیں کہ ہمارا انڈیا پولے پھلے ڈیولپ کرے جو بھی پرابلم سے ان سے باہر نکلے اوکے چلیے سیکنڈ ہم آتے ہیں the part to the constitution یعنی دیکھیں اب آپ لوگوں نے ایک چیز پڑھ لے کہ اتنے لوگ مارے گئے ایسا ہوا ویسا ہوا اب یہ جو constitution بنا ہم لوگ کیونکہ constitution کو پڑھ رہے ہیں constitutional design کو پڑھ رہے ہیں بھی ہم لوگوں نے ضرورت کیوں پڑھی انڈیا کا constitution کیسے بنا کتنے ہزار لوگ مارے گئے اب ان سب کے بیچ میں ٹسٹ قائم کرنا تھا نا جیسے افریقہ کے لوگوں کے بیچ میں ٹسٹ قائم کرنا تھا اب یہ ساری چیزیں ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ریلیچیس کی بیس پہ partition ہو گیا اب انڈیا میں پوری گھماسان مجھ گئی الگلد چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس میں بٹا ہوا تھا انڈیا تو ان سب کو ایک جگہ لانے کے لیے ہمیں کچھ ایسے قائد یا قانون لکھنے پڑیں گے تو اسی لیے کیا ہوا ہماری انڈیا میں بھی constitution بننا تیار ہوا اب constitution ایسا نہیں کہ ایک دن میں بن گیا ہم نے سوچا اور بن گیا ایک پورا پاتھ ہے جیسے کہ آپ کا ٹاپک ہے the path to constitution پوری جرنی ہے بچو کافی سالوں کی جرنی ہے جس کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جس میں پڑا ہو آئے ہمارے جو جو constitution maker ہیں انہوں نے ڈیفرنڈ پرابلمز کو دیکھا ڈسکس کیا تب کہیں جا کے constitution بنا تو اب ہم پوری پاتھ کو دیکھنے والے ہی constitution کے پاتھ کو تو چلی جلی سے آپ لوگ ایک دم بلکل نظرے سکرین پر ہونے چاہیے اور دیماغ کھلے ہونے چاہیے کوپی پینسل ہاتھ میں ہونے چاہیے جو جو میں بول ہوں اس کو نوٹ کر لینا ہے آپ کو اوکے تو چلی سٹارٹ کتے ہیں everyone is ready yes despite all these difficulties there was one big advantage for the makers of indian constitution and like south africa they did not have to create democratic india should look like دیکھیں تمام difficulties کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس بات پہ تو متفق ہیں کہ indian india کی constitution میں کرتے ہیں ان کے پاس ایک big advantage یہ تھا کہ ان کو ایک idea تھا کہ ہمارا جو free india ہوگا ہمارا جو independent india ہوگا وہ دیکھے گا کیسے south afrika میں تو پہلے آزاد ہوا پھر ان لوگوں نے سوچا ڈیبیٹ کیا constitution لکھا تب کہیں جا کے constitution تیار ہوا constitution بھی کافی one of the finest constitution world کا تیار کیا لیکن کیا ہے کہ india نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اتنی لمبی جو freedom struggle which بہت سارا experience ہوگیا تھا تو اتنا تو basic idea تھا کہ independent کے بعد ہمارا free india کیسا دیکھے گا our national movement was not merely a struggle against a foreign rule it was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics جو ہمارا national movement تھا وہ صرف foreign rulers کے خلاف نہیں تھا برکہ یہ جو پوری ایک politics جو پوری ایک society کا جو پورا system بن گیا تھا اس کو regenerate کرنے کے لئے بھی تھا یعنی آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ politics ایسی تھی چھوٹے چھوٹے سٹیٹس بنے ہوئے تھے سب ایک مطلب اپنے اپنے سٹیٹ کے بارے میں سوچتے تھے سوسائیٹی میں بہت ساری پروبلمز تھے لوگ ایک دوسرے سے دھرم کے آدھار پر جاتی پر تھا اس طرح میں اپنے چرم پر تھی ایک دم ہائی پیک پر تھی تو یہ ساری چیزوں کو صرف 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 فورین رول سے ہمارا اسٹرگل نہیں تھا شارپ ڈیفرینسز اپنین ویدہ فریڈم اسٹرگل اپاوٹ ڈا پاتھ انڈیا شوٹ ٹیک آفٹر انڈیپیننس اور ساتھ ہی بچو بہت لوگوں کے اپنینس میں بہت شارپ ڈیفرینسز تھے ڈیفرینٹ پالٹیکل پارٹیز ہیں سب کے اپنینس بہت شارپ بہت ڈیفرینسز بہت شارپ ڈیفرینسز تھا بلکل کسی کا تو یہ ہے کہ بلکل ڈیموکریٹک ہوگا اور کسی کا یہ تھا کہ بلکل بھی ڈیموکریٹک نہیں ہوں گا صرف ہمارا راج ہوگا اس پوری کنٹری پہ یہ ساری چیزیں آپ کس نے کہا کیسے کہا کون سی پارٹیز تھی آپ کلاس ٹویل کے انسی آرٹی میں پڑھیں گے اس میں بہت اچھے سے یہ ساری چیز لکھی ہوئی ہیں تو بہت شارپ ڈیفرینسز تھے لوگوں کہ اس بارے میں انڈیپرینسز کے بعد انڈیا کیسا دکھے گا such different exist even today اور یہ ڈیفرینسز جو ہیں یہ آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور مل رہے ہیں یہ سام بیسک آئیڈیا آئیڈیاز ہیڈیاز ہیڈ کم ٹو بی ایکسپٹیڈ بائی اول موسٹ ایویم لیکن کچھ بیسک آئیڈیاز ایسے تھے جو سب کو پسند تھے جس پر سب راضی تھے جس پر سب چاہتے تھے کہ ایسا تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے تو دیکھیں یہ پورا ایک بات تھا جو ہم لوگوں نے موٹا موٹی پڑھا کہ اس طرح اس طرح مللہب اس طرح پرابلمز تھیں سب کے اپینینس الگتے سائی چیز الگتے اب دیکھیں اب ہم لوگ افیشلی پڑھنے جا رہے ہیں اب آپ کو چاہیے کہ آپ اسپیشلی پین کو اپن کار لیں اور افیشل ڈیٹا کو نوٹ کرنا شروع کریں یہ افیشل ڈیٹا ایسا ہے جو آپ سے ایک کشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو بلکل کنسنٹریٹ ہو کے سنیے گا اس فار بیک از ان 1928 موٹی لال لہرو ان ایٹ ادر کانگریس لیڈر درابتت ای کانسٹیٹیشن فور انڈیا کہ 1928 میں موٹی لال لہرو اور انکے ادر ایٹ ایٹ کانگریس لیڈر نے انڈیا کے لیے کانسٹیٹیشن تیار کیا to other congress leadersے مل کر in 1931 the resolution at the Karachi sche Lindsey of Indian National Congress dwelled on how independent India's constitution should look like 1931 میں Karachi میں کوئی resolution Indian National Congress کا ہوا ہوگا اس میں انہوں نے جو ہمارا independent India's constitution کیسے اس کے بارے میں انہوں نے پیش کیا ہوگا تو دیکھیں یہ official dec rescue ہم نے highlight پر کر دیا ون مارکس کی کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں بلکل ان کو یاد کر لیجی کہ کراچی ریزولیشن کب ہوا 1931 میں ہوا موتیلال لہروں نے کب سب سے فرس جو ہے constitution انڈیا کے لیے تیار کیا تو بہت دیز ڈکومنٹس ور کمیٹی تو دی انکلوزن آف یونیورسل ایڈل فرانچائز طرح تو فیڈم آن ایکوالیٹی آن تو پروٹیکٹنگ دی ریٹس آف منورٹیز in the constitution of independent انڈیا اب دونوں جو دونوں ہی 1928-1931 میں جو دونوں مدب constitution دکھائے گئے تو دونوں میں ہی دونوں ڈکومنٹس میں کچھ بیسک روز تھے جیسے کہ یونیورسل ایڈل فرانچائز ہے یعنی سب کو ووٹ دینے کا ون ووٹ ون رائٹ کا جو حق ہے سب کو ملے گا اور رائٹ ٹو فریڈم ایکوالیٹی اور مائنویٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے یہ کچھ ایسے بیسک روز تھے اس میں لکھے ہوئے تھے دونوں ہی ڈکومنٹس میں لکھے ہوئے تھے یہ دونوں یہ اتنی تو یہ بیسک روز جو ہیں یہ ضرور ہی ہوں گے ہماری انڈیپینڈنٹ انڈیا کے کونسٹویشن میں دس سب بیسک ویلیوز ور ایکسپٹیڈ بائی اور لیڈر مجھ بیفور دا کونسٹویٹوینٹ اسیمیلی میکتو دیلیبریٹ آن دی کونسٹویشن تو یہ کچھ بیسک ویلیوز تھے جس پہ دونوں ہی جس پہ تقریباً سب ہی لوگ اس پہ کیا کرتے تھے اس کو ایکسپٹ کرتے تھے جو ہمارے کونسٹویٹوینٹ اسیمیلی تھی یہ اسی کو لے کر آگے انہوں نے انڈیا کے کونسٹویشن کو لکھا اب ایک نئی چیز آئیے کونسٹویٹوینٹ اسیمیلی یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے پڑھیں گے دکھیں جسے ہم نے کہا کہ آنڈیا جو ہمارے کونسٹویشن میکر تھے انکو آڈڈی بہت کچھ جو ہے جو پورا یہ فورین رول کالونیال رول چلا تھا اس سے بہت کچھ آئیڈیا انکو ہو گیا تو بریٹیشسن نے کیا کیا تھا ہے جب ہم لوگوں نے یہ یہ جو لائن ہے اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں کلاس ایٹ کے نسی آٹی سے اس میں ہم لوگوں نے ایک چیز پڑھی تھی رول آف لاؤ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رول آف لاؤ جو ہے بریٹیش اس نے انٹرڈیوز کروایا جس میں ہم لوگوں نے پڑھاتا نہیں بریٹیش اس نے نہیں انٹرڈیوز کروایا بلکہ جو ہماری فریڈم فارٹرز تھے انہوں نے ہی بہت بول بول کا یہ جو ووٹنگ رائٹ ہے وہ مانگا تھا بریٹیش اس سے کہ کچھ رائٹس ہمیں بھی ہوں کچھ ایسے لاؤز ہوں کچھ ایسے کانون ہوں کہ ہم کانون کی مطابق چل سکیں تو وہی بریٹیش اس نے کچھ ووٹنگ رائٹس دیئے لیکن بہت کم لوگوں کو تو اسی بیس پہ بریٹیش اس نے بہت ہی ویک سی لیجیس لیچر جو ہے انٹرڈیوز کرائے ویک اس لیے کیونکہ اس میں ایک ہی پکش زیادہ تھا دوسرا تو دوسری پارٹی تھی نہیں لیکشنس وار ہیلڈ ان نیٹین تھی سیون تو پروینشل لیجیس لیچر منسٹریز سب کے لیے ایلکشن ہیلڈ ہوا نینٹین تھرٹی سیون میں اوکے سی بات یہ لوگ فلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھے بہت 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 ہمیں فائدہ کیا ہوا بہت دے ایکسپریئنس گنڈ بائی انڈین انڈین وارکنگ اپ دی لیجیس لیٹیوز کرائی انڈین پرکنگ لیجیس لیٹیو کس طرح ورک کرتے ہیں اور کس طرح وہ جو ہے آپس میں جو ہے مطلب ساری چیزوں کو ہندل کرتے ہیں یہ سارے ایکسپریئنس جو ہمارے انڈین فیڈم فائٹرز انہوں نے یہ ایکسپریئنس ان کو یہ حاصل ہوا that is why the انڈین کونسٹیٹوشن اڈاپٹیٹ مینی انڈیٹیوشن ڈیٹیرس ڈیٹیرس وہ کولونیل لاؤس سے لیے گئے ہیں جیسی گورنمنٹ آف انڈیا ایکسپریئنس ڈیٹیوشن اب یہ کونسٹیٹ یہ آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ہے جللی سے آپ جاگر سرچ کریں آپ کا ہمبرک رہا گوگل ہمبرک رہا اور جو کر لیں گے وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے تو مطلب ان کو کیا ہوا مہا سے ایکسپریئنس ہوا اب آپ یہ چیز دکھائی جاری کیس طرح ہماری کونسٹیٹوشن تیار ہوا many of our leaders were inspired by ideas of french relation the practice of parliamentary democracy in britain and bill of rights in the u.s in the u.s بہت ساری جو leader تھے وہ ہمارے french relation ریویلیشن کا جو idea تھا جو ان کا socialist idea تھا اسے inspired french relation آپ لوگ history میں پڑھیں گے history تو ہم لوگ unfortunately اس چینل پر پڑھاتے نہیں بہت جہاں سے بھی آپ history پڑھتے ہوں گے اسے بھی آپ کے پاس بکو کو پڑھیں گے اس کے ideals سے جو لوگ inspire تھے اور جو parliamentary form of government ہے ڈیموکریسی کی بریٹین میں اسے لوگ بہت سارے لوگ inspire تھے اور bill of rights جو ہے جو کی u.s کے constitution میں اسے انسپائی تھے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیفرن ڈیفرن کانٹریز کے constitution سے لی گئی تھی the socialist revolution in russia had inspired many انڈیان to think of shaping a system based on social and economic quality جو socialist revolution تھا russia کا اس نے بہت سارے انڈیان کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمارے پاس بھی ایک اس سسٹم ہونا چاہیی جس میں economic or social equality was yet they were not simply immaturing what other had done دیکھ اب یہ اس سارے چیزیں آپ سوچ رہوں گے کہ کیا ہمارا کونسٹوٹیشن پوری انڈیا کے کونسٹوٹیشن پوری وارڈ کے کونسٹوٹیشن سے نقل کر کے بنایا ہے نہیں بچو ہر چیز جو جب دیکھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا ہر ایک انسان کا فرض بنتا ہے تو اسی طرح نقل تو کی لیکن کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے تو انہوں نے عقل کا یوز کرتے ہوئے نقل کی یعنی یہ نہیں کہ وہاں پہ کچھ رکھایا تو ڈیریکٹلی اٹھا لیا بلکہ بلکہ at each step they were questioning whether these things suited our country بلکہ ہر step پہ ہر ایک رائٹ کو یا کسی بھی رول کو لیتے ہوئے انہوں نے ہر step پہ questioning کی کہ یہ ہماری country کے لیے suitable ہے یہ ضروری ہے یا نہیں ہے بلکہ بہت سوچ سمجھ کے ہی adopt کیا کسی بھی rule کو یا کسی بھی form of government کو all these factors contributed to the making of our concentration اور ان تمام factors کے contribution سے ہمارا concentration تیار ہوا آپ سے ہوگے آپ لوگ کو یہ chapter بہت knowledgeable اور بہت interesting لگ رہا ہوگا تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہ کچھ official datas ہیں جو ہم لوگوں نے ابھی تازے تازے پڑھے آپ لوگ کو معلوم ہونے چاہیے اوکے اب ہم پڑھیں گے the constituent assembly ایک چیز ہمارے نظروں کے سامنے سے گزری تھی constituent assembly نام کے اور ابھی حد تک ہم لوگ بول رہا ہے constitution maker یہ اور وہ rules لکھے rule لکھے اب آپ کو ذہن میں یہ سوال تو آئی رہا ہوگا کہ کون وہ لوگ ہیں کون وہ lucky یا بھاکی شعالی لوگ ہیں جو ہمارے constitution اتنی بڑی country کے لیے constitution لکھیں گے تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں یہی کوشن ہے کہ who then were the makers of the Indian constitution تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں کہ کر کے the drafting of document called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly یہ جو drafting documents جو کی constitution کہلاتے تھے یہ سب جو ہے ایک elected representatives جو تھے ان کے دوارے لکھے گئے تھے ان کے دوارے بنائے گئے تھے جن کو constituent assembly کہا جاتا تھا مطلب ان کی پوری assembly کو constituent assembly کہا جاتا تھا elections to the constituent assembly were held in july 1946 elections جو کی constituent assembly کے لیے ہوئے تھے وہ کب ہوئے تھے july 1946 دیکھیں کوشن بہت ایمپورٹن ہے even کہ ہمارے ایجزامز میں کوشن آتا ہے کہ elections constituent assembly کے لیے elections کب ہوئے تھے july 1946 میں ہوئے تھے its first meeting was held in December 1946 اور اس کی first meeting کب ہوئی تھی December 1946 میں بہت سارے بچے جو ہے کنفیوز کرتے ہیں first meeting اور constituent assembly کے elections میں تو آپ لوگ کنفیوز مت کیجے گا not down کر لی جگا okay soon after the country was divided into the india and pakistan the constituent assembly was also divided into the constituent assembly of india and that of pakistan جیسے کہ ہمارے country india اور pakistan میں divide ہو گیا تو اسی طرح ہمارے constituent assembly بھی india اور pakistan میں divide ہو گئی the constituent assembly that wrote the indian constitution had 299 members اب جب دونوں الگ الگ ڈیوائیڈ ہو گئے تو جو constituent assembly کے members تھے india کے constituent assembly کے جو members تھے وہ کتنے تھے 299 members تھے یہ سارے important questions ہیں آپ لوگ note down کیجئے گا میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ one marks کی question ہے جو کہ آپ سے directly پوچھے جا سکتے ہیں the assembly adopted the constitution on 26 November 1949 but it came into effect on 26 January 1950 دیکھیں یہ ایک question ہے جو کیبیسی میں بھی پوچھا گیا تھا کہ ہمارا constitution کب تیار ہوا کب اس کو adopt کیا گیا تو لوگ بول دے directly 26 January 1950 نہیں بچو 26 November 1949 میں لیکن یہ effect میں آیا 26 January 1955 میں جس دن ہم سب ملکے کیا بناتے ہیں Republic day of india ہم لوگ ہر سال مناتے ہیں celebrate کرتے ہیں اوکے بچو اب دیکھیں یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا constitution کو پڑھ لیا constitution کو سمجھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ constitution کو بنایا کس نے ہم نے دیکھا کہ ہر جب constitution بننے کی باری آئی تو ہر اسٹیٹ سے ہر اسٹیٹ سے ایک ایک representative وہاں کا چن کر آیا تھا وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ملکے چنا تھا اور وہاں سے سب لوگ ہر اسٹیٹ سے جو چن کر آیا تھے پھر انہوں نے ملکے constitution کو constitution assembly بنائے اور پھر ملکے constitution کو draft کیا دوسرا constitution assembly ملکے constitution بنا تھا اب ایک کوشن آتا ہے کہ why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago کہ اب تک constitution پڑھ لیا اس کو سمجھ لیا اب کوشن یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہمیں constitution کو کیوں accept کرنا چاہیے جو کہ یہ ملک جو یہ assembly تھی اس کی دوارہ بنایا گیا تھا کب 50 سال پہلے تقریباً 50 سال پہلے تو بنایا گیا تھا اب تک ہم کیوں اس کو accept کریں اب ساری چیز بدل گئی وقت بدل گئے حالات بدل گئے constitution بھی بدلنا چاہیے ایسے کیا خاص ہو جائے کہ ہم اس کو ابھی تک لے کے بیٹھے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا خاص وجہ ہے سب سے خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارے کانسٹویشن کے ساتھ جو لکھا گیا بہت لمبا ٹائم لگا کانسٹویشن لکھنے میں لیکن جو نتیجہ نکلا وہ کہا ہے کہ اس کا ایکسپرینس بلکوڑ ڈیفرنٹ تھا دوسری کانٹریز کے کانسٹویشن کے کمپریزن میں بلکوڑ ڈیفرنٹ تھا تقریباً ہاف سنچری کے بعد جو ہے ہاف سنچری ہونے کے بعد بھی کسی بھی کبھی بہت بڑے میجوریٹی نے اس بار پہ کوشن نہیں کیا کانسٹویشن پہ کبھی کوشن نہیں اٹھایا اور مطلب چھوٹے موٹے کوشن تو لوگ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن کبھی میجوریٹی نے کوشن نہیں اٹھایا جو کہ کسی بھی کانٹری کے کانسٹویشن کے لیے ایک انیوزیویل اچیویمنٹ ہے بہت بڑی بات ہے دوسرا ریزن جو ہے کانسٹویشن کو ایکسپ کرنے کا یہ لوگوں کے انڈیا کے جو پیپلز ہیں ان کے جو طور طریقے ہیں جو جس طرح یہاں ڈیفرینٹ کائنڈ آف پیپل رہتے ہیں اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دیواز نو یونیورسل ایڈر فرنچائز ایک کشن یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے یونیورسل ایڈر فرنچائز نہیں تھا یعنی سب کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا اس کا مظلے بھی ہے کہ جو کنزٹویشن بنائے وہ کچھ لوگوں نے لیکی ایڈرکتک کئے گے گی تھے پروینٹشیل لیجسلیچے دوارہ .. آئی decides اسیمبلی میں جو تھے وہ زیادہ تر انڈیان نیشنل کانگریس کے لوگ تھے کیوں تھے پارٹی دیٹھ لیڈ انڈیا فیڈم سٹرگل کیونکہ اس پارٹی نے جو ہے کانگریس نے انڈیا کے فیڈم سٹرگل کو لیڈ کے تھا بہت سارے لوگ اس بات پر احتراز ہوتا ہے بہت سارے لوگ احتراز کرتے ہیں ابھی تو آپ سن بھی رہنگے سنتے بھی ہوں گے کہ یہ خالی کانگریس کی بات تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کانگریس اپنے آپ میں بہت بڑی پارٹی تھی اس میں تقریباً بہت ڈیفرنٹ ٹائن آف پیپل رہتے تھے ہر طرح کی اپینین رکھنے والے اور ہر طرح کی سوچ رکھنے والے اس میں لوگ رہتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ جو کانسٹریٹ اسیمبلی ہے اگر اس میں لوگ کو ووٹ کرنے کا بھی حق حاصل ہوتا نا تو جو اس کا کمپوزیشن ہے وہ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا اس طرح سے ان لوگوں نے بنایا تھا تو ظاہر سی بات ہے بچوں کانسٹریٹیشن جو ابھی تک لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہی ہوگی بنانے کا اس کا طریقہ ہی ایسا ہوگا لوگ ہی اتنے شاندار ہوں گے اس کے پیچھے تو فائنلی دا مینر انویچ دا کانسٹریٹ اسیمبلی وہ گیو سینٹیٹی تو دی کانسٹریٹیشن کہ فائنلی ہم اس چیز پہ پہنچتے ہیں چاہے کتنے کوشن کر لے جائیں کچھ بھی کر لیا جائیں جو کانسٹریٹیشن کو بنانے کا جو مینر ہے یہ جو کانسٹریٹیٹ اسیمبلی نے جس طرح سے کانسٹریٹیٹیشن کو بنایا ہے وہ آج تک کانسٹریٹیشن کو سینٹیٹی یعنی تقدس سمان دیتا ہے ریسپیکٹ دیتا ہے آج تک کانسٹریٹیشن کو کہ ہر کوئی جب بھی کسی کے رائٹ کا وائلینٹ ہوتا ہے یہ کسی کو تنگ کیا جاتا پریشان کیا جاتا ہے ہر انسان کانسٹریٹیشن کو سامنے لے کر آتا ہے اپنے لیے اس کو سہارا بناتا ہے اور کانسٹریٹیشن کو دیکھتے ہوئے آواز اٹھاتا ہے تو یہ ہی ساری چیزیں جو ہماری کانسٹریٹیشن کو تقدس یعنی سمان اور ریسپیکٹ دیتی ہیں اب آپ کو یہاں موٹا موٹی بتایا جا رہا ہے کہ جب کانسٹریٹیشن بننا شروع ہوا تو کیا ہوا سب سے پہلے کچھ پرنسپلز کو ڈیسائیڈ کیا جسے ہم لوگوں نے دیکھا ایکوالیٹی، رائٹ ٹو فریڈم اور رائٹ ٹو فریڈم رائٹ آف مینورٹیز یہ ساری کچھ بیسک رولز تھے بیسک آئیڈیاز تھے جن پہ سب ایگری کرتے تھے تو کچھ پہلے اسے بیسک آئیڈیاز دے کر آئے گئے then a drafting committee chair by ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر صاحب prepared a draft constitution for discussion پھر ایک drafting committee بنائی گئی جس کی chair پرسن تھے ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر اب دیکھیں کوشن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر کس کے chair پرسن تھے تو کس کے تھے drafting committee of the constitution کے drafting committee of the constitution کے یہ chair پرسن تھے انہوں نے ایک draft constitution discussion کے لیے تیار گیا یعنی ایک رفلی constitution کو اس کے اوپر discussion کے لیے تیار several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause more than thousand amendments were considered the member deliberated for 114 days spread over 3 years every document presented and every word spoken in the constitution assembly has been recorded and preserved preserved کہ کئی مطلب اب یہ نہیں کہ سمپل انہوں نے ایک draft constitution لکھا اس پر ڈسکس ہوا اور constitution تیار نہیں بچو کئی several rounds ہوئے بار بار constitution لکھا گیا clause by clause تقریباً 2000 سے زیادہ اس میں amendment یعنی changes ہوئے اور تین سال کے لمبے عرصے تک جو ہے اس کو لکھا جاتا رہا اس میں deliberation کی جاتی رہی ہر document کو پرزنٹ کیا گیا مطلب constitution assembly کے سامنے پیش کیا گیا ہر word کو بولا گیا constitution assembly میں اور ہر چیز کو record کیا گیا اس کو preserve کیا گیا these are called constitution assembly debates اور اسی کو constitution assembly کی debate کہا گیا when printed these debates are 12 bulky volumes اور جب انہی debate کو print میں لائے گیا کتاب بنائے گئے تو اس کتاب کی 12 bulky volumes یعنی 12 موٹی موٹی parts اس کتاب کے بنے these debates provide the rational behind every provision of constitution اور ان debates سے ہر constitution کے constitution کے ہر provision کے پیچھے کیا نظریہ تھا کیا سوچ تھی کیا مقصد تھا اس سے پتہ لگتا ہے ان debates کے ذریعے سے these are used to interpret the meaning of the constitution اور ساتھ ہی یہ جو بلکی volume سے یہ constitution کے meaning جو ہیں اس کو interpret کرنے کے لئے use کی جاتے ہیں یعنی اس سے ہم constitution کی جب بھی بحث ہوتی ہیں نا تو لوگ جو lawyers ہوتے ہیں یا جو لوگ constitution کو پڑھتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ ایک ایک provision کے پیچھے کیا کیا مقصد تھا تب کہیں جا کے وہ کسی final decision پہ پہنچتے ہیں تو ان تمام sacrifices کے بعد اور اتنی struggle کے بعد اتنی محنتوں کے بعد اتنی دماغ خرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس one of the finest constitution بن کر آیا جو کہ ورلڈ کا one of the lending constitution بھی ہے تو بچو خوبصور کہ آپ لوگ کو یہ constitution کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی کہانی نہیں یہ تو حق کرتے بچو اور ساتھ ہی آپ لوگ کے ذہن میں constitution کیلئے اور زیادہ ریسپیکٹ بڑھ گیا ہوگا اور ساتھ ہی یہ بہت knowledgeable chapter ہے یہ آپ کو ہمیشہ کام دے گا ایون کہ اگر آپ civil services کے لیے تیاری کریں گے یس یپس کے لیے تیاری کریں گے تو یہ chapter ایسا ہے جو آپ کو بلکل رٹا ہونا چاہیے یہ تو ہنڈر پرسنٹ آنے ہی ہے یہ اسے chapter جن سے directly question آتے ہیں تو چلی بچو hopes ہو کہ آپ لوگ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی تو سمجھ میں آئے ہوں گے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے بنا لائک کیجئے مت جائیے اور ساتھ ہی اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنے آس پاس والے اپنے جونئرز سینئرز کو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے وہ بھی پڑھ لیں گے آپ بھی پڑھ لیجئے گا تو چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کیا بچھو جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور بہت ساری نالیج اپنے پاس گین کریں گے اوکے تو چلیے گوڈ بائی